لیے اسی کو سجتی ہے اسی کے لیے لائک ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت لائک نہیں اور میں پناہ بلند و بلند و بالا شانوں والے دربار پاک میں پیش کرتے ہوئے ہماری بات پیش کرتا ہوں میں مہترم تارک صاحب کو کی فیملی کو اس خوبصورت محفل ملاد پاک کے دکھات پر اور اللہ کا شکر سے معدہ کیا تھا اس طرح میں انگلینڈ پہنچ جاؤں سے لیے فیملی کے ساتھ پہنچے تھے کہ ہم اس لی آئے کہ کارڈیف میں ضرور پروگرام ہو اس کے فضل سے ہم اس وقت حاضر ہے اور جیسے بھی مجھے کارڈیف کے ساتھ بڑی خوبصورت یادی ہے اللہ تعالی چہدری ادرفار صاحب ان کے اہلیہ عدیف ستار صاحب ان کے اہمشیرہ سب بڑی محبت پیار دینے والے لوگ تھے اللہ تعالی سب کے گراجات کو بلاند فرمائے اور آنے والی نسلوں کو بہام اتفاق و محبت کے ساتھ بڑی مضبوط ایمان والی زندگی عطا فرمائے ہیں استقامت بھی عطا فرمائے ہیں ابھی یہ خوبصورتی کے ساتھ کرامت بھی بات کر رہے تھے اور یہ اللہ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ جسے استقامت تصیب ہوگی مطلب جس جو دنیا میں مضبوطی کے ساتھ جم کے کھڑا رہا شیطان کے وسوسات سے اپنے ہم کو بچا کے رکھا طرح ادھائیت پہ رہا اور اسی کے ساتھ دنیا سے چلا گیا صوفیہ اکرام تصویب کی دنیا میں کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے بڑی کرامت ہے اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو بھی قبول فرمائے وقت آئے کہ آپ پاکستان میں ہمارے میمان بنیں مجھے شرف آسل انویر عزیز شیخ ناظر محمد اللہ علیہ پاکستان دشریف لائے تھے کرچی تھے آگے انہوں نے آنا تھا پاکستان کے آبی لیکن صحت کی وجہ سے انہیں واپس سفر کرنا پڑا اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات کو بے پراغل ہو دیئے تھے کیا خوبصورت اللہ والے تھے کتنی مخلوق ہونے نے رنگا اور کتنی سادہ طبیعت تھی کس قدر جیسے اللہ والے ہوتی ہیں اللہ والے اللہ والے ہوتی ہیں اور اللہ والے ہونے کے لیے راستہ ایک ہی ہے اور وہ ہے دباہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اسے خوبصورت کے رکھنا جائیے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ کبھی کسی صورت بھی وہ بندہ اس کو اللہ والا نہیں کہا جا سکتا جو شریعت ہے وہ تہرہ سے دور ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتباہ نہیں کرتا اللہ والا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود کا نم بنانی ہے کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے قرآن کریم میں اللہ کریم میں اس کو یوں فرمایا کہ میرے پیارے حبیب علیہ السلام آپ ہر اس بندے کو میرا یہ پیغام پلچا دیجئے جو میری محبت کا دعوید دار ہے کہ وہ آپ کی اتباہ احتیار کریں وہ آپ کا ہو جائے گا تو اپنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا ہر چیز شریعت تتابع کر دینا پریزگار ہوگا نمازی ہوگا شریعت کے حقامات پر سچے دل سے حمد کرنے والا ہوگا اللہ کریم فرماتے ہیں اس سے پہلے وہ یہ کہتا تھا یہ اعلان کرتا تھا کہ مجھے اللہ سے محبت ہے جب وہ آف کا ہو جائے جائے اس کا ہو جائے میں اس کے جمعی بناوں کو معافی فرمانا لوں گا اور اسے اپنا دوست بھی اسے اپنا دوست بھی بناوں گا اور اس کے جمعی بناوں کو بھی معاف کر رہا دوست تھوڑے تھوڑے آگے ہو جائے دینا کی مشکل ہے اپنا بھی ہو سکتے ہو دی دوست بھی بات کر رہا تو ہمیں اور اس سے بڑھ کر اللہ کریم کے حسان بھی کوئی بھی ہو سکتا اللہ کریم میں قرآن کریم میں اس کے بارے میں یوں بھی فرمایا ہے کہ تُو میرا ذکر کر تو اپنے آپ کو میری ذات میں فنا کر اور وہ بھی رسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارتباع کا ہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہو جاتا ہے وہ اللہ کا ہو جاتا ہے جیسا ہے بڑے واضح طور پر اللہ کریم نے بھی فرما یہی فرمان مبارک جاری فرمایا ہے میری محبت کا داردار آپ کی ارتباع اختیار کرے بندہ اپنے شیخ کے ذریعے سے آگے بڑھتا ہے وہ اس کی روحانی تربیت کرتا ہے اس کے دل میں اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی محبت کو ڈالتا ہے فکر آخر کو ڈالتا ہے تکبر کو ختم کرتا ہے اس سے سمارتا ہے سجاتا ہے اور جیسے کہ پیرانے پیر سید ناؤس عاظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں ہر ایک کو سماروں سجاؤں قدرت سے اس کو پاک کروں نفاق سے نکالوں اسے شریعت کا تابع بناؤں اور اپنے آپ میں جو ارفاظ مبارک استعمال کی فرمائیں وہی میں اس میں ارفاظ دورا رہوں کہ پھر اسے اپنے سپا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت میں تشک کریں صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو طریقت کے دنیا کے لوگ ہیں اس کو خوب سمجھ کے رکھنا جائی ہے اچھے طریقے سے ہم کسی ایسے مارا مقصد خانقائی نظام جو روحانی دنیا میں تنقید نہیں ہوتی اس میں تربیت ہوتی ہے اس میں سپ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا جاتا ہے اس چیز کو ذہن میں بٹھا کے رکھیں کہ ایک شخص نماز پڑھتا نہیں شریعت کا تباہ اس میں ہے نہیں آپ کیسے کمان کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ تک پہنچ سکتا ہے کیونکہ اللہ کریم تک پہنچنے کا راستہ ایک ہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدات پاک ہے آپ علیہ السلام کی اتباہ ہے آپ کی عطاعت ہے آپ کے ساتھ محبت ہے آپ کے حقامات اور فرمدات پر سچے دن سے عمل کرنا ہے حضرت کی گستگو سے مناسب سمجھا اور سیدنا غوثیاد رضی اللہ تعالیٰ میں یہ سلماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کسی کو ہوا میں اٹھتا دیکھوں پانی کے اوپر چلتا دیکھوں اشاروں سے کچھ کا کچھ کرتے ہوئے دیکھوں لیکن اگر وہ شریعت متحرہ کہ عمل نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ اختیار نہیں کرتا آپ کی عطاعت نہیں اختیار کی اس نے تو میں نہیں کہہ رہا میں تو بڑا کمزور آجی صاحب بہت ہی گناہگار سے بند ہوں میرے میں اتنی جرت نہیں ہے کہ الفاظ کمال کر سکھو لیکن انہیں کوٹ کر رہا ہوں جو جن کی نصرت بھی آنا ہے جن کا مقام بھی آنا ہے اور جن کو اللہ تعالی نے بڑا عروج دیا ہے بہت عروج دیا ہے سہیتا غص عظم رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں اپنے مریدوں کی تربیت فرماتے ہوئے کہ یاد رکھنا اس کا تعلق شیطان سے تو ہو سکتا ہے رحمان سے ہو سکتا ہے آپ فرماتے ہیں جس کا تعلق رحمان سے ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی محبت کرتا ہوگا اس کا کوئی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقامات و فرمدات سے ہٹ کے بھی ہوگا اس کا کیونکہ مادہ پرستی ہے نا ہم بھاگتے بھی ہیں اللہ والی کی تلاش کس لیے کرتا ہے بندہ کس لیے بندے کو تلاش ہوتی ہے کہ کوئی اللہ والا مل جائے کیوں اس کا تعلق اللہ سے جوڑ دے اور اللہ کے تعلق ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ مخلوق کے ساتھ محبت تو ہو مخلوق کے ساتھ پیار تو وہ دیوانگی کے عالم میں کرتا ہو مخلوق کا بھلا تو چاہتا ہو لیکن دنیا سے اسے پیار نہ ہو دنیا میں اپنے آپ ہوا حضرت سیدنا وہ سے عظم ہی فرماتے ہیں اچھا ہے آپ کی کوئی کوٹ کرتا چلا جاؤں آپ فرماتے ہیں کہ تمہارے دل میں خالق اور دنیا کا ٹھین ہی ہو سکتا ہے یا اللہ ہوگا یا دنیا ہوگا یا دنیا تمہیں اپنی طرف کھانچے گی یا تم اپنے دل کو ایسا پاک کرلو گے کہ اس میں اللہ آ جائے گا جب اللہ آئے گا تو اللہ کی مخلوق سے تم پیار کرو گے پھر تمہیں دنیا بھی دریاوی محبتوں سے دور ہو جاؤ گے تم دنیا تمہارے پاس ہوگی بھی تو تم صرف اس لئے اس کو پاس رکھو گے کہ مخلوق خدا کے کام آسکے مخلوق سے پیار کرنے کے لئے آپ فرماتے ہیں باہر ہوگی اندر نہیں ہوگی اندر ہوگا تو صرف اللہ ہی ہوگا تو یہ چیزوں کو سمجھتے ہوئے ہم اس طرف بڑی بھرپور توجہ دینی چاہیے خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی اللہ والی کی تلاش ہے تو اللہ والی کی تلاش اس کے ہوتی ہے کہ دنیا میں غرک ہو رہا ہوتا ہے اس کے پاس دنیا ہی دنیا ہوتی ہے لیکن اتمنان نہیں ہوتا سکون نہیں ہوتا اور پھر وہ قرآن کریم کو قول کر دوں کہ آپ کا اور میرا رب فرماتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں سکون مل جائے اتمنان اکان مل جائے تو دنیا میں نہیں ملے گا میری یاد میں ملے گا میرے ذکر میں ملے گا میرا ہونے میں ملے گا تو پھر وہ لوگ جو اس دنیا میں اس منعان نہیں پاسکتے ہیں پر رب کے فرمان کے مطابق سکون نہیں مل رہا ہوتا حرس پر نہیں ہوتی ہے دنیا میں آپ نے دیکھا کہ اگر پی آؤ تو دوسرے رپے کے چکر میں زندہ 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 رہتا ہے کبھی وہ تمہین نہیں ہوتا دو ہو جائے تو تیسرے کے چکر میں ہوتا ہے دنیا سے کبھی پیٹ نہیں بڑھتا یہ اس کی حرس بڑھتی رہتی ہے اللہ کا ہونے میں یہ فیدہ ہوتا ہے کہ اللہ کریم کی محبت ایسی محبت ہے کہ بندے کی رجاہ چڑھ دی بندہ رج جاند ہے باقی دنیا کے پیچھے جتنے بھاگتے رہیں گے اس کی حرس بڑھتی رہے گی بھوک بڑھتی رہے گی میں نے بلینرز کو دیکھا ایک ریڈی والے سے زیادہ بھوکے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اس حرس میں اس گھوک میں وہ ابتلا ہو سکتا جاتے ہیں اور اس میں قرآن کریم کے فرمان کے این مطابق اس میں سکون اتمنان ہے نہیں ہے سکون اتمنان صرف ہے اللہ کے ذکر میں اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے میں ہے اس کی محبت میں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباہ سے آپ کی عطاعت سے حاصل ہوتی ہے اللہ والی کی تلاش کس لیے بندہ کرتا ہے کس لیے جستجوع ہوتی ہے کہ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اور دنیا کی محبت کو نقال کے اللہ کی محبت وہ ہاتھ پڑاتا ہے ہاتھ پکڑتا ہے نا شاید کا اس لیے پکڑتا ہے کہ میں اس میں غرق ہو رہا ہوں اس میں بڑی کشش ہے بڑی اٹریکشن ہے یہ مجھے اپنی طرف کھینجتی ہے میں آپ کا ہاتھ اس میں پکڑ رہا ہوں کہ آپ مجھے کھینج کے ادھر سے میرے رب کے اتحادے ہو رہا ہوں میرے رب کی اپنے اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی محبت دارے اس چیز کو خوب سمجھ کے رکھئے ذہن میں رکھئے کہ یہ جو نظام ہے روحانی دنیا ہے خانکائی نظام ہے یہ آپ کو اسی طرف لے کے جاتا ہے جو درباری رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کی خوبصورت تربیت ہے خوبصورت روشنی ہے انسان اپنے رب کو یاد دے ہر وقت لے اسے یاد رکھے ہر وقت یہ تصور ذہن میں اوپر رہے ہم کہتے ہیں ہمیں پورا یقین اس پر پورا ایمان بھی ہوتا ہے کہ بھلے کمرہ بند کر لیں کسی جگہ چلے جائیں ہمارا راب ہمیں دیکھ رہا ہے اس کو پہ اوپر اگر بندہ ہر وقت اچھے طریقے سے رکھ لے کہ وہ دیکھ رہا ہے اور پھر دین کو اتنا ضرور سیکھ لے کہ دین سکھاتا گیا ہے دین لے کے کدھر جاتا ہے دین کی تعلیمات کیا ہے دین کس طرف لے کے جاتا ہے یہ نظام جس میں آپ سب لوگ گنسلک کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے تو پھر ہر وقت اس کے اوپر ایک خیال گئے گا ویسے اس دنیا میں تو اصل میں خالی باتیں رہ گئی ہیں دیروانی دنیا میں تو کہا جاتا ہے کہ وہ تو وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو آتے ہیں مرید کے اوپر تو ہر وقت یہ خیال غالب ہونا چاہیے کہ میرا شیخ مجھے دیکھ شیخ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں اور پھر وہ دیکھے کہ شیخ کیا سکھاتا تھا شیخ وہی سکھاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہی بائی راستا ہے اللہ کی رضا حصل کرنے کے یہ قدیس مبارک آپ کی اگر بات سویٹوں گا میری بہت کرتا ہے زیادہ لیکن ابھی سفر بھی خاص ہے کہ بھی پہنچ رہے ہیں صبح بھی بڑے پروگرام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لئے بہت زیادہ ضروری چیزیں ہیں بہت زیادہ ضروری جس کے ذریعے سے بندہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے وہ تیزہ پہباب کے آگے رکھتا کہ کس چیز پہ سب سے زیادہ کنٹرول ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ تم یہ جو تمہاری زبان دو جبنوں کے درمیان اس کی مجھے زبانت دے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں تمہیں جنت کی زبانت دوں حدیث مبارک ہے آپ کو فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ تم اس کی زبانت دے تو کس چیز کی زبانت کس چیز کی زبانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی مجھے زبانت دوں کہ اس زبان سے کبھی کسی کا دل نہیں توڑ ہو گیا اس زبان سے کبھی کسی کو تلت جبلہ نہیں دوں گے اس زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دوں گے اس زبان سے جھوٹ نہیں بولوں گے اس زبان سے غیبت نہیں کروں گے اس زبان سے کبھی بھی کسی صورت کوئی کلمہ ایسا نہیں نکالوں گے جس سے فتنہ پیدا ہو آپ علیہ السلام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوایا کہ ان چیزوں سے باز رہو گے اور یہ زبان کس استعمال کیلئے تمہیں اللہ نے دی ہے کہ جب بولو میٹھا بول بولو جب اس سے کوئی لفظ نکلے ٹوٹے ہوئے دلوں پر جیسے یہ فرما رہتے ہیں جوڑنے کا سبا ہوتا چاہیے جب اس سے کوئی جبلہ نکلے تو لوگوں کے کانوں میں رس کھل جائے جب اسے استعمال کرو تو بہترین انداز سے استعمال کرو آئے میں صرف اس کی زمانت ہے صرف اس کی کتنا سیدھا راستہ ہے یہ آپ کتنا سیدھا راستہ ہے جنت کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کو یہ جنت دے نہیں ہے آپ ہی جنت عطا فرماتے ہیں آپ ہی فرمایے آپ فرماتے ہیں تم صرف اس کی مجھے زمانت دے دو میں تمہیں جنت کی زمانت سے پھر اس کی آپ علیہ السلام نے اہمیت فرمانی کی قطر بتایا فرمایا کہ جب ازال لائے جائے گا اور اس میں تمہاری عمال رکھے جائیں گے نمازیں رکھے جائیں گے موزے رکھے جائیں گے حج رکھے جائیں گے زکاة رکھے جائیں گے نوافر رکھے جائیں گے وظائف رکھے جائیں گے آپ علیہ السلام علیہ وسلم کہ تمہیں پتا ہے کہ اس دن سب سے وزنی چیز جو تمہارے پاس ہوگی جو تمہارے پڑھنے میں رکھی جائے گی تو تمہارا پڑھنے وزنی ہو جائے گا وہ کونسی چیز ہے آپ نے پروایا کہ وہ اس نے خلک ہے اچھا اخواہ کے لوگوں سے میٹھی پاتے کر رہے ہیں کوشش کیجئے انسان جب کوشش کرے تو اللہ کی بزد شامل آر ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو ویسا بنا کے رکھئے جیسا مسلمان کو ہونا جائیے اپنے آقا علیہ السلام کے اس ببصورت فرمان کو یاد کر کے صبح اٹھیں تو یاد کریں اور رات اگر سوئے تو انسان ہے نا کمزور ہے حقیقت اللہ صاحب اسی موضوع پہ نیو یوک میں بیان فرما رہے تھے لائی وارا تھا کہ ہم رات کو یہ ضرور دیکھیں جو بات کرنے لگاو یہ اس پر بڑا خوبصورت بیان فرما رہے تھے ہم رات کو یہ تو سوچتے ہیں کہ آج میں نے نیلے پیلے کاؤز کتنے اکٹھے کار لیا یا کتنے میرے سے چلے گئے کبھی کوئی لے کے گیا یہ نیلے پیلے کاؤز کبھی بھی نہیں کبر میں یہ کام نہیں آئے گا کبر میں یہ کام آئے گا کہ رات کو اگر آپ سوچیں لیٹے سونے سے پہلے آج جو صبح سے شام ہوئی میں نے اپنا نفع کیا کیا اور اپنا نقصان کیا کیا ہم نفع سمجھتے ہیں کہ دنیا کٹھی کر لی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمدات کے مطابق نفع ہوا ہے جو آخرت کے لیے آگے بھی اگر آپ دن میں رات کو بیٹھ کے لیے سوچیں کہ آج بطلب کے اگر اصابت ہے برابر کرتے نہیں نا تو بڑا آسانی ہے کیونکہ وہ بڑا کریم ہے رات کو آپ سوچیں آج پورا دن کو آپ زیزہ لیں صبح سے اس وقت تک کیا میں نے کسی کو تقلیف دی ہے اگر خیال آجائے احساس ہو جائے بڑا آسان ہے ارادہ کر کے سوئیں کہ صبح اٹھ کے سب سے پہلے میں اس سے جا کے معافی باؤں گو بیٹا اس میں کیا یہ میرا مرید ہے میں نے پیر پکڑ لی ہے کچھ گیا ہے میرا کچھ بھی نہیں جاتا یہ کیا ذاتی ہے نا کیا یہ میں یہ میں برمانے سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے اس چیز کو سمجھو اور یہ بڑا آسان ہے اس وقت کسی کے پیر پکڑ کے میں جمعہ پہ یہی خطبہ پہ یہی بات کر رہا تھا کہ آگے بڑا مشکل ہے بہت مشکل ہے چھک کے ذریعہ نہ سکھو آج سی اختیار کرنا سیکھو اس دنیا میں معاملات کو اپنے کلیر کر کے رکھنا یاد رکھو آپ علیہ السلام کے مداد سامنے رکھو کہ لہذا برمانے تھے کہ رات کو ذہن میں آئے کہ آج میں نے اپنے رب کے اس فرمان پہ میرے سے بد لگائی ہو گئی میرے سے بد کلامی ہو گئی میرے سے یہ ہو گیا اس سے معافی مانگے اور پھر ارادہ کرنے آج اگر میرے سے کسی کو کا دل دکھا ہو تو سونے سے پہلے ارادہ کر کے سوئے کہ صبح آت کے میں پہلے کام کروں گا تو اس بھائی کو جا کے اس سے معذرت کرنوں گا معافی مانگوں گا اسے سینے سے لگا لوں گا اور اس سے ساتھ اپنا کیونکہ سونے کے بعد کسی کو پتہ نہیں ہم یہ خیال کرتے ہیں پتہ نہیں دس سال زینہ ہے سو سال زینہ ہے کتنا ہے کسی کو ایک لنے کا برحظہ نہیں لیکن اگر سونے سے پہلے یہ نیت کرنی تو پھر صبح آپ کا حملہ ٹھیک ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کرم فرما دے گا اللہ تعالیٰ آپ کے اس نیت کی وجہ سے آپ کے اس گناہ کو معاف فرما دے گا کہاں آپ کہیں میٹا سمجھ رہا ہے یا نہ سمجھ رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے فضل رکھنے کر رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے سے ہم سب کو سمجھ دا فرما رہا ہے ہم یہ دلیا میں اپنے عذاب برابر رکھیں لیکن رکھیں ادھر عذاب دینا بڑا مشکل ہے بہت مشکل ہے ادھر جتنا آسان ہے ادھر اتنا ہی مشکل ہے ہم سب کو سمجھ رہا 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 ہے اللہم احفظنا بے حفاظتنا اللہم ارحمنا بے رحمتنا اللہم انزل علینا برکاتنا اللہم اشفنا بے شفاہ اللہم دابنا بے دعائی اللہم بودنا لمراض الظاہریتا والباطنی اللہم کلنا ناولیاں فی الدنیا والا آخر اللہم کد غرقنا فی احل سیاہ لیکن وجاؤ بفضل کا وحبیب کا لہا اللہم ارزبنا حبکا 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 اللہم ارزبنا غرقنا حبکا 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 اللہم اخصر ہاکبتنا فی المور کل آنے اللہم ارزبنا جننہتا بغیر احسان کریم کرم فرما میں حبیب علیہ السلام دے صدقہ کروں قبلہ صاحب دی چہار جانت لفات بنا کی آسدین دے آسد شریران دے شار منافقین دی منافقت ساہرہ دے سہر اور ان قسم دی بری نظر تو اس محفل پاک کی اپنے حبیب علیہ السلام دے صدقے اپنے حضور قبول فرشت اس دے سجارہ دے مقدر کی سجارہ دے آنے کی ٹیرہ ٹیر رحمت اللہ برکتہ دے ناللہ دین اور دنیا اس کا عمیابیت ہے اس خاندان دے جتنے حضورات دنیا تو چلے کہ سب کی جنت اپنے دو سے چالا مقام ہوتا اور اسا سب دے حالت رحم فرماس کے ذریعی فکر آخرت اے کریم اسا سالیہ دے اپنی رحمتہ دے تمام دروازیاں کی ہر خیر دے نال اسا سب کی نواز شرط و اسا سب کی محفت اے کریم اپنے کرم تھی کسے کی محرومت اپنی ساری مخلوقت کرم سب تا تعلق مدینہ پاک نہ جھوڑی سب کی مدینہ پاک بھی حاضر اللہم انتا حافظ انتا ناصر انتا حادین انتا راشد انتا تلیل انتا بریج انتا حافظ انتا 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 محرمت نبی سیدر ابراہ وصل اللہ تعالیٰ خیر خلکی ونور عشری محمد وعالی واسخابہ ورحمت اللہ آمین